ڈیوری ویورز خواتین و حضرات امید آپ لوگ خیریت سے ہوں گے ایک اور ویڈیو کے ساتھ سیکھتے جاؤ میں حاضر ہیں آج کی ویڈیو میں میں ایک بڑا امپورٹنٹ آپ کو پرابلم سالف کر کے دکھانے والا ہوں میرے ایک دوست نے مجھے اپنی لوکیشن واتس ایپ میں بھیجی ہے اور میں چاہتا ہوں کہ میں اس لوکیشن کو یوز کرتے ہوئے ٹیکسی بوکنگ ایپ کے ثرو اس کے پاس پہنچوں اب یہ میرے پاس ایپ ہے جس کو میں یوز کرنا چاہتا ہوں انڈ ڈرائیو اس کا نام ہے تو مجھے اس میں ٹیکسی رائٹ بوک کروانے کے لیے دیسٹینیشن میں اپنے دوست کی ایکزیکٹ لوکیشن لکھنی پڑے گی تاکہ میں بلکل وہاں پہ پہنچ سکا ہوں ٹیک ہے اب میری لوکیشن تو یہاں پہ آٹومیٹکلی آگئی نیچے دیسٹینیشن میں میں نے اپنے دوست کی لوکیشن ڈاگنی ہے لیکن پرابلم کیا ہوتی ہے کہ یہاں سے میں آپ کو دکھاتا ہوں یہ ہے لوکیشن جس پہ کلک کرتے ہیں اور لائیو لوکیشن اینڈ ہو چکی ہے تو لہٰذا یہ جو درمیان میں پروفائل پکچر نظر آرہی ہے ڈی پی گاٹس ایپ کی اس پہ کلک کریں گے اور آئی کے آئیکن پہ کلک کریں گے اور گیٹ ڈائریکشن اب دیکھیں یہاں پہ مجھے آئی ڈرائیو ایپ نظر ہی نہیں آرہی تاکہ میں اس میں ڈریکٹ لوکیشن شیئر کر لیں تو اس مسئلے کو حل کریں گے آج ہم تو اگر آپ بھی یہی پرابلم فیز کر رہے ہیں تو یہ ویڈیو میں نے آپ کے لئے ہی بنائی ہے تو سب سے پہلے اس کو میں ایپ میپس میں اوپن کر لیتا ہوں اب لوکیشن اوپن ہو چکی ہے اور یہاں سے اگر میں اس کو شیئر کرنے کے لئے کوشش کروں تو آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہاں پہ بھی مجھے وہ ایپ نظر نہیں آرہی ہیں ڈرائیو والی پلس یہاں پہ بھی مور پہ کلک کر کے بھی دیکھیں تو ایون مجھے ابر اور کریم بھی نظر نہیں آرہی اس لئے شیئر کرنے سے یہ مسئلہ نہیں ہو رہا اب مسئلہ یہ ہے کہ یہ جو کوارڈینیٹس ہیں نیچے اگر ان کو انٹر کریں یا یہاں پہ آپ پریس اینڈ ہولڈ کریں اس جگہ پہ تو یہ دیکھیں کاپی ایڈریس آگئے کاپی ایڈریس پہ کلک کرتے ہیں اور آپ اپنی ٹیکسی بکنگ ایپ میں اگر جا کے دیکھیں یہ دیکھیں جی دیسٹینیشن میں میں یہاں پہ آکے پیسٹ کرتا ہوں جو بھی میں نے کاپی کی ہے تو آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہ اس نے ایک بڑا جنیرک سائیڈریس لی ہے یہ اگزیکٹ لوکیشن نہیں ہے اس کی یہ ایک بلکل جنرل سائیڈریس وہاں سے کاپی پیسٹ ہوئے اس لئے اس سے بھی مسئلہ آل نہیں ہو رہا ٹھیک ہے تو آج ہم اس مسئلے کالنے کالنے کے لئے یہ ویڈیو بنار تو آج اس ویڈیو میں ہم اس مسئلے کالنے کالنے والے ہیں تو آپ نے کرنا یہ ہے کہ اگر آپ یہ کوارڈینیٹس بھی انٹر کریں تب بھی مسئلہ آل نہیں ہوگا تو آپ نے ویڈس ایپ سے یا کہیں سے بھی لوکیشن جو اوپن کی ہے اس کو میپس میں لے آئے میپس میں آکے آپ نے اس کو اوپر سلائیڈ کرنا ہے اور اس کو اوپر سلائیڈ کرنے کے بعد آپ دیکھیں گے یہ ایک کوڈ ہے یہاں پہ ٹھیک ہے اس کے آگے کوسٹن مارک بھی بنا ہوئے جس میں اس کی ڈیٹیل ہوتی ہے یہ کیا چیز ہے کیونکہ یہ نیا فیچر ایڈ ہوئے ہے اس لیے اس کے آگے کوسٹن مارک آ رہا ہے تو اس کو کہتے ہیں پلاس کوڈ تو میں تھوڑی سی ڈیٹیل آپ کو بتا دیتا ہوں کہ اگر آپ یہاں پہ کلک کر کے دیکھیں تو اس کو کہتے ہیں پلاس کوڈ اور یہ کس لیے یوز ہوتا ہے کہ آپ نے اگر کسی لکیشن کا ایکزیکٹ ایڈریس جو ہے نا وہ ٹیک کرنا ہے کسی جگہ پہ تو اس کے لیے یہ یوز ہوتا ہے ٹھیک ہے اب آپ نے اس پہ پریس اینڈ اول نہیں کرنا بلکہ جس ایک دفعہ ٹیپ کریں تو یہ پلاس کوڈ کاپی ہو گیا ٹھیک ہے اب ہم جا کے دیکھتے ہیں کہ ہماری جو ٹیکسی بکنگ ایپ ہے اس میں لوکیشن صحیح آتی ہے یا نہیں تو یہاں پہ میں اس کو پیسٹ کرتا ہوں یہ دیکھیں اس نے لوکیشن پک کر لی ہے اور بلکل ایکزیکٹ لوکیشن پک ہوئی ہے اور اس طرح سے آپ بلکل ایکزیکٹ لوکیشن لوگوں کے ساتھ اپنی شیئر بھی کر سکتے ہیں کسی کی ایکزیکٹ لوکیشن تک ٹیکسی بکنگ ایپس کے ثروع رائٹس بھی بک کروا سکتے ہیں امید آج کی ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی مزید ویڈیوز کے لیے چینل سبسکرائب کرنا نہ بھولیں اپنا خیال رکھئے گا